ایک ایڈمی میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں روحیت اور میں آج لے کر رہا ہوں 27 جنبری 2022 کے ایمپورٹنٹ کرنٹ افیرز جو کی ایک جام پوائنٹ آو بھیو سے بہت ہی مہتپورن ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو شروع سے انت تک دیکھیں آپ 27 جنبری کے جتنے بھی کرنٹ افیر ہوں گے آپ اس کو آرام سے کر پائیں گے یہاں آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن دوائیں تاکہ میرا ویڈیو کا پلپل کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچتا رہے اور میں اسی طرح کا ویڈیو ڈیلی کرنٹ افیر کا سبح 7 بجے اپلوڈ کرتا ہوں اور سبح 7 بجے میری ویڈیو ڈیلی آتی ہے آپ آرام سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور کرنٹ افیر کو کلیر کر سکتے ہیں جو ڈیلی پوچھا جاتا ہے تو کل جو تھا 26 جنبری تھا تو 26 جنبری سے سمبندیت کچھ میں آپ کو فیکٹ بتا دیتا ہوں اور اس سے زیادہ جانکاری کے لیے میں آگے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا جس میں پورا جانکاری 26 جنبری 2022 کا جو تھا ستہ ترمہ گنتنتر دیباس اس کے بارے میں پورا ڈیٹیل میں میں بتاؤں گا تو کچھ اس کے بارے میں جان لیتے ہیں جو پرےڈ ہوا تھا 26 جنبری کو کل یعنی کی کل پرےڈ جو ہوا تھا تو اس پرےڈ میں بھارتی بھائیو سینہ نے 75 بیمانوں نے پہلی بار فلائٹ پاسٹ کر کے طاقت کا حساس کرایا اور فلائٹ پاسٹ کے دوران رافیل جگوار C-130 جی سوپر ہرکیولس سکھوئی مگ 29 جیسے بیمانوں نے آکاس میں کرتب دکھائے اب چلتے ہیں آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہے دیش کی جو پہلی مہلا رافیل فائٹر جیٹ پائلٹ سیوانگی سنگ یہ بھی موجود تھی اس میں اب پہلے کوششن سے چلتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا کوششن کیا ہے پہلا کوششن ہے بھارت کا پہلا جیلا سوساسن سوچ کانک کس نے لانچ کیا اب چلتے ہیں پہلا کوششن سے دیکھتے ہیں پہلا کوششن کیا ہے پہلا کوششن ہے بھارت کا پہلا جیلا سوساسن سوچ کانک کس نے لانچ کیا تو یہ کیے ہمارے گریہ منتری بھارت کے گریہ منتری امید سا نے کیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ گریہ منتری کے ساتھ ساتھ اور یہ کون سے منتری ہیں تو یہ ہیں کیندریے گریہ اور ساہکاریتہ منتری امید سا تو انہوں نے جمہوں اور کسیل کے 20 جلوں کے لیے بھارت کا پہلہ جلہ سوساسن سوچکانگ یعنی کہ ڈسٹرکٹ گوڈ گورننس انڈیکس جاری کیا تو جلہ سوساسن سوچکانگ میں سرس پانچ جلے ہیں کن کن جلے ہیں تو جموں ہیں دوڑا ہے سامبہ ہے پولواما ہے اور سری نگر ہے اب چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں کیا ہے آگے اور کندری اور سہ کاریتہ منتری بھی کون ہیں امیت سا ہے نیکسٹ کسچن کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ کسچن ہے حال ہی میں باروا ڈوس کے نئے پردھان منتری کون بنے تو یہ بنے ہیں میہ موٹلی باروا ڈوس کے پردھان منتری میہ موٹلی نے لگتار دوسری بار جیت حاصل کی میاں موٹلی باربادوس کے یہ لیور پارٹی کے نیتا ہے جو میاں موٹلی ہیں تو کائپٹل یہاں کی کون سی ہے تو کائپٹل یہاں کی ہے بریج ٹاؤن یہاں کی کرنسی کون ہے تو کرنسی ہے باربادوس ڈالر اور یہ کہاں پہ پڑتی ہے باربادوس تو یہ پڑتی ہے اتری امریکہ مہادیپ میں اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن کیا ہے نیکسٹ کوششن ہے حال ہی میں حال ہی میں کون سا سنگٹھن نے نیپچون سٹرائک ٹوئنٹی ٹو ابھیاس شروع کیا تو یہ کیا ہے ناٹو سنگٹھن جو ہے نورتھ اٹلانٹک یہ سندھی سنگٹھن یعنی کہ اتری اٹلانٹک سندھی سنگٹھن اس کا پورا نام ہے اور کہاں پہ یہ لیا گیا تو یہ لیا گیا بھومہ دے ساغر میں بارہ دیباسی ابھیاس ہے چوبیس جنوری سے چار فروری تک رہے گا اور ناٹو کا مکھیالے کہاں یہ بھی آپ کو جان لینا بہت جروری ہے تو یہ ہے بروسلس بیلجیم کی راجدھانی جاہاں ہے ناٹو سن سکتی سمیتی کے ادھیکش یعنی کہ اس کے پرسیڈنٹ کون ہے تو اس کے پرسیڈنٹ ہے ایڈمیرل روب باؤر کون ہے ایڈمیرل روب باؤر ناٹو میں کتنے دیس سدس سے دیس ہیں تو اس کے ہیں تیس سدس سے دیس کل ہے اور یہ اسٹیبلیسٹ کب ہوا تھا تو اسٹیبلیسٹ ہوا تھا چار اپریل انہی سو انچاس کو اس کا اسٹیبلنسٹمنٹ یعنی کی اس کی استھاپنا ہوئی تھی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کیا ہے نیکسٹ کوسٹن ہے حال ہی میں کس نیتا کو نیتا جی آوارڈ سے سمانت کیا گیا تو یہ ہیں کون یہ ہیں سنجو آبے جو کی یہاں کے جاپان کے پردھان منتری رہ چکے ہیں تو یہ پورسکار نیتا جی ریسرچ بیرو دوارہ دیا گیا یک سو پچیس میں اپلچ جہنتی کے اپلچ میں دیا گیا اب یہ تیس جنبری کو ہر ایک تیس جنبری کو پراکرم دیوست پرتیورس منایا جائے گا دوزار اکیس میں دیش کے دوسرے سربوچ ناگرک سمان جو کی دوسرے سربوچ ناگرک سمان کون سا ہے پادم بیبھوسن سے سمانیت کیا گا کنے سنجو آبے کو اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کیا ہے نیکسٹ کوسٹن یعنی کی پاچما کوسٹن کون سا ہے پاچما کوسٹن ہے کہ بھارت کی پہلے UNDP Youth Climate Champion کون بنی تو یہ بن گئی ہے یوٹیوبر پراجاکتا کولی کون بنے ہیں یوٹیوبر پراجاکتا کولی انہیں بیبھن بیسوک سماجی احیانوں کے مادھیم سے مانسیق سواست مہلاؤں کے ادھکار اور بالکہ سچھا کے پرتی ان کے یوگدان کے لئے یا اپادی پردان کی گئی کون سی تو UNDP Youth Climate Champion کا اپادی ہوا یوٹیوبر کی creator for change کی پہل مطلب یوٹیوبر کی creator for change پہل کی بیسوک راجدوت بھی ہیں اب یہ جان لیتے ہیں کہ یوٹیوبر کے CEO کون ہے اور یوٹیوبر establishment یعنی کہ ستھاپنا کب ہوا اس کا تو یوٹیوبر کے CEO جو ہیں یہ ہے سوسان ڈائنے بوجس کی ہیں اور established یعنی کہ ستھاپنا ہوا تھا 14 فروری 2005 کو اب نیکسٹ کوسٹین کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹین ہے حال ہی میں اسرو نے تمیل لادو کے مہندرگری میں کس انجن کا سفل پرچھن کیا تو یہ کیا تھا بیکاس انجن نام تھا جو کہ اسرو نے سفل پرچھن کیا تھا مہندرگری میں بھارت کے پہلے مانو باہک روکیٹ جو ہے گگن یان مانو انتریچ مشن کو یہ سکتی پردان کرے گا کون سا تو یہ بیکاس انجن جو ہے اس کو سکتی پردان کرے گا گگن یان مانو انتریچ مشن کو اسرو کے ادھیچ کون ہے اور انتریچ کے سچیب کون ہے تو یہ ہے ڈاکٹر ایس سومنات ہے یا اس کا ہیڈکوارٹر کہا ہے تو ہیڈکوارٹر ہے بینگلورو کرناٹک میں اور اس کا استھاپنا کب ہوا تھا اسٹیبلیسٹ کب ہوا تھا تو یہ ہوا پندرہ اگست انیس سو انہتر کو ہوا تھا اس کا اسٹیبلیسمنٹ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹین کیا ہے نیکسٹ کوسٹین ہے حال ہی میں کسے جنبری دوہزار بائیس میں یونیورسل ایکسپٹنس سٹیرنگ گروپ کا راجدوت نیوکت کیا گیا کسے کیا گیا تو یہ کیا گیا بیجے سیکھر سرما کو بیجے سیکھر سرما کے بارے میں ایک اور نیا کرنٹ افیر تھا جو کہ میں پچھلے ویڈیو میں اپ ڈیٹ کیا تھا وہ ہے یو اے ایس جی بھاساؤں پر انٹرنیٹ پینل کے برانڈ ایمیسڈر بنے ہیں اور ابھی جو فیلحال میں بنے ہیں یونیورسل ایکسپٹنس سٹیرنگ گروپ کے راجدوت بھی بنے ہیں اور یہ پیٹی ایم کے سی ایو بھی ہیں یو ایس جی مطلب ہوتا ہے ان بھاساؤں کی اسکرپٹ کرنے کے لیے مانک جو بکسیت کرنے اور انو سنسا کرنے پر کام کرتا ہو اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے جو برطمان میں انٹرنیٹ پہنچانے کے لیے اپیوگ نہیں کی جاتی ہو نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کیا ہے نیکسٹ کوششن ہے حال ہی میں کون پاکستان کی پہلی ٹرانسزینڈر ڈاکٹر بنی تو یہ کون بنی ہے یہ بنی ہے سارا گل اور ایک اور اُس سے کرنٹ افیر تھا پاکستان سے انہوں نے اپنی نئی سرچھا نیتی کو اپنائی ہے اور یہاں کے پی ایم کون ہے عمران خان اور یہاں کے پرسیڈنٹ عارف علوی ہے نیکسٹ کوششن کیا دیکھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے حال ہی میں دنیا بھر میں اکیلے اران بھرنے والی سب سے کم عمر کی مہلہ کون بنی تو یہ بن گئے ہیں جارہ رادر فورڈ جو کی انیس سال کے ماتر ہیں انہوں نے اٹھارہ اگست دوہزار اکیس کو بیلجیم کے کارٹرکج بیویل گیم ہوای اڈے سے اپنی یاترہ شروع کی تھی اور پچھلے پانچ مہینوں میں انہوں نے امریکہ روس کولمبیا سمیت بامند دیسوں کی یاترہ کی کون تو یہ جارہ رادر فورڈ مات انیس سال کے ہیں نیکسٹ کوششن کیا ہے نیکسٹ کوششن دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے حال ہی میں حال ہی میں کس کھیل سے سمندھت سانیا مرزا نے دوہزار بائیس میں سلناس لینے کی گھوچنا کی تو یہ تو سب کو پتا ہی ہوگا دوست یہ کون سا کھیل ہے یہ ہے ٹینیس کھیل تو آسٹریلیا ہی اوپن دوہزار بائیس کے بیمنس ڈبل کے پہلے ہی راؤن میں ہارنے کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ لے لیا کہ ہمیں سنیاس لینا ہے اور آئی ٹی ایف کیا ہے انتراشتی ہے ٹینیس مہا سنگ اس کا فول فرم ہوتا ہے اور اس کا ہیڈکوارٹر کا ہے لندن یوکے میں ہے اور اس کے پرسیڈنٹ ہے ڈیویڈ ہیگرٹی کون ہے ڈیویڈ ہیگرٹی یاد رکھے گا اسٹیبلیسٹ اس کا ستھاپنا کب ہوا ستھاپنا ہوا 1 مارچ 1913 کو آئی ٹی ایف یعنی کے انتراشتی ہے ٹینیس مہا سنگ کا ستھاپنا نیکسٹ کوشن کیا دیکھتے ہیں آپ ویڈیو میں اسی طرح بنے رہے ہیں دوست آپ آرام سے اس کرنٹ افیر کو یاد کر پائیں گے نیکسٹ کوشن ہے حال ہی میں ایو اینڈی پی کی پہلی یوبا بھارتی جلوائیو چیمپین کون بنی تو یہ بنی ہے پراجاکتہ کولی کون بنے ہیں پراجاکتہ کولی بنے ہیں ایو اینڈی پی کا فول فورم کیا ہے یہ بھی کبھی پوچھتا ہے ایکزام میں تو یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس کا فول فورم یعنی کی ایکسپینڈڈ فورم ہے یہ اس کا ستھاپنا کب ہوا تھا یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام کا تو 22 نبمبر 1965 کو ہوا تھا اس کا اسٹیبلشمنٹ ہوا تھا ہیڈکوارٹر کا یہاں ہے اس کا ہیڈکوارٹر ہے نیو آرک میں اور اس کے پرسیڈنٹ کون ہے اچیم اسٹینر ہے تو یہ کوششن آپ کو یاد ہو گیا ہوگا پراجاکتہ کولی نیکسٹ کوششن دیکھتے ہیں کیا ہے نیکسٹ کوششن ہے کس نے بیسوک نیویس روزہان مونیٹر ریپورٹ یعنی کی گلوبل انویسٹمنٹ ٹرینڈ مونیٹر ریپورٹ 2021 جاری کی بہت ایمپورٹنٹ کوششن ہے تو یہ کی ہے انکٹارڈ جو سنستہ ہے انکٹارڈ کا پھول فورم کیا ہوتا ہے یونائٹڈ نیشن کونفرنس آن ٹرینڈ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کا ایکسپینڈڈ فورم اور اس کا ستھاپنا کب ہوا تھا 1964 میں ہوا تھا اس کا ستھاپنا انکٹارڈ کا اور اس کا ہیڈکوارٹر کہاں ہے جینیوہ سویٹجر لینڈ میں سویٹجر لینڈ میں اور بہت سارے سنستہ کا ہیڈکوارٹر ہے دوست اس کے لئے میں الگ سے ویڈیو ایک بنا دوں گا آپ وہ دیکھ لینا نیکسٹ کوسٹن کیا ہے دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ کوسٹن ہے حال ہی میں بیشے سگیوں نے پناوان جنگل میں پائے جانے والی میڈھک پرجاتی کا نام کس کے نام پر رکھا بہت ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے یہ رکھا ہے گریٹا تھنبرگ کے نام پر گریٹا تھنبرگ کا پورا نام کیا ہے تو گریٹا ٹنٹین ایلونورا اینرمن تھنبرگ ہے ان کا پورا نام اور گھونگا کی ایک نئی پرجاتی ہے پرجاتی کا پتہ لگانے پر ان کا نام بھی گریٹا کے نام پر ہی رکھا گیا تھا یہ کون ہے تو یہ ہے سویڈن کی ایک پریابرن کارج کرتا ہے گریٹا تھنبرگ جو ہے سویڈن کی ایک اور انہیں گیارہ دیسمبر 2019 کو انہیں ٹائم پرسن اوپ دا ایئر پوراستکار پردان کیا گیا تھا ایک اور نیکسٹ کوسٹن دیکھتے ہیں نیکسٹ کوسٹن کیا ہے اور انتیم کوسٹن ہے یہ حال ہی میں کس دیش کے بیجانک نے ایک سرے کی مدد سے کورونا کا پتہ لگانے کی گھوشنا کی تو یہ کہاں کے بیجانک ہے یہ ہے اسکوٹ لینڈ کے بیجانک یدی آپ کو ویڈیو اچھا لگاؤ دوست تو آپ ویڈیو کو لائک کریں یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور رونیت ایک ایڈمی کے ساتھ بنے رہے ہیں اسی طرح ڈیلی ویڈیو ملاتا ہوں مورننگ میں سات وزے میری ویڈیو ڈیلی آتی ہے